بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت جعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدد گزر چکی تھی چونکہ بار سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس زمانے میں مصر کا آر بادشاہ فیرون کلاتا تھا حضرت جوسف علیہ السلام سولوے فیرون کے زمانے میں مصر تشریف لائے اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ انیسوہ فیرون تھا اس کا نامن فتح بن رمیس دوم تھا فیرون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا اس پر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام امران کے گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ کو سخت پرشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچی کی خیر نہیں کچھ مدد تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا لیکن مارے پرشانی کے ان کا برا حال ہو رہا تھا آخر خدا وند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر درجائے نیل میں بات دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی افاظت کرتا ہے جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرون کے گرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر بار نکلوا لیا اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان بھی فرون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی فرون کے کوئی اولاد نہ تھی جب اس کی بیوی آسیا نے ایک عسین اور جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اتنے میں فرون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دیا فرون کی بیوی نے منت سماجد کی کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو کوئی بڑی بات نہیں اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ امارے لئے نقصان رسام بننے کی بجائے مفیدی ثابت ہو اس طرح فرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے سے باز رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے آپ بڑے خوبصورت اور تقتورت تھے ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بے گار میں لے کر تنگ کر رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فراد کی آپ نے مصری کو سکتی اور جبر سے رکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تمہچہ مارا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رانج ہوا آپ کا ہرگز یہ ارادانہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اگلی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جگڑ رہا تھا آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فراد کی آپ کو اگرچہ بہت ناغوار گزرا مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جگڑا مور لے کر بلا وجہ فراد کرتا رہتا ہے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھانے کے لیے آتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں وہ چلایا موسیٰ کال تم نے ایک مصری کو مارا اس طرح آج مجھے بھی علاق کرنا چاہتا ہے اب کیا تھا کہ سارے شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کال والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا فراد نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیئے اس وقت ایک آدمی فراد کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انچ تھا اس نے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعی کی اطلاع دی اور مشہور دیا کہ آپ فوراں یہاں سے نکل جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلے طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے جب ایک کونے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کونے پر لوگوں کی بھیل لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکرییں لیے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں یہاں جو طاقتوار ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ خوششکل اور جوان تھے آپ بیڑ کو چیرتی ہوئے آگے بڑے اور اس چرخے کو جس کو تین چار آدمی کھینچتے تھے اکیلی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے جب وہ لڑکیاں گار پہنچی تو ان کا بڑا باپ بہت احران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلایا بڑے باپ نے کہا کہ یہ احسان فرموشی ہوگی کہ ہم اپنے موسم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گار بلا لاؤ تا کہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی آپ نے تمام واقعہ سنا دیا اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو امندار بھی ہو اور طاقتوار بھی یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال میری بکرییں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اگر تم دو سال اور بکرییں چراؤ تو یہی لڑکی کا اکمہر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے ان دونوں میں سے جو مدد میں چاہوں اس کو پورا کر دوں چنانچہ مقررہ مدد تک بکرییں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکرییں چراتے ہوئے دور نکل گئے آپ کی بیوی بھی آپ کے امراض تھی رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے رات بڑی سرد اور تاریخ تھی آپ کو آگ کی تلاش ہوئی ادھر ادھر دیکھا سامنے کوئی سینہ پر چمکتا ہوا شوالہ نظر آیا آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں وہاں سے آگ لے آؤں اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا پروردگار ہوں اپنا جوتا اتار دے یہ توہ کی مقدس وعدی ہے میں نے تجھ کو رسالت کیلئے چن لیا ہے پس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دئیے خوشی اور مسارت سے اران کھڑے تھے کہ آواز آئی موسیٰ تیرے دائیں آت میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا سونٹا ہے اس سے میں بکریوں کے لئے پتے جاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس لٹھی کو زمین پر ڈال دو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی زمین پر پھینکی وہ ایک خوفناک اصدا بن کر دوڑنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر باغنی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھاؤ اس کو پکڑ لو ہم اس کو پھر اسی حالت میں لٹا دیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اصدا کو پکڑا تو وہ پھر لٹھی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اکتیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بائی کو ساتھ لے کر فرون کے دربار گئے اور فرون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بیجا ہے ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں ایک تو خدا وعد پر ایمان لے آؤ دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو فرون سے کافی باتیں ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و معبت سے فرون کو سمجھانی کی بہت کوشش کی اور جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو درباریوں سے کہنے لگے کہ یہ کوئی پاغل معلوم ہوتا ہے اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ ایک انچی امارت بناو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں فرون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اسدا بن گیا پھر اپنا آتھ گربان کے اندر لے گئے جب نکالا تو وہ ایک روشن ستاری کی طرح چمک رہا تھا یہ دیکھ کر فرون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جدوگار ہے چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آرون کو جانے دی جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جدوگاروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ پر جوٹی تعمت نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کہ خدا کا ذابتوں کو دنیا سے نست و نابود کر دے جدوگاروں نے آگے بڑھ کر کہا ان باتوں کو جانے دو اب ذرا دو دو آتھ ہو جائیں اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں آپ نے دیکھا کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے اب ان جدوگاروں نے اپنی رسیاں بان اور لاتھیاں زمین پر ڈال دیں جو اسدا بان کر زمین پر دوڑنے لگے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گبرا گئے مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا موسیٰ خوف نہ کھاؤ ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے اپنی لاتھی کو زمین پر ڈال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں اپنا آسا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اسدا بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بننے ہوئے نمائشی سانپوں کو نگل لیا جدوگار یہ دیکھ کر سخت اران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا موجزہ ہے اور فوراں سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور آرون کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں جدوگاروں نے کہا کہ اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر ہم ایک خدا پر ایمان لاشوکے وہ ہماری خطائیں بخش دے گا یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی لیکن وہ بھی فوراں کے قیر و غضب سے ڈرتے تھے اس لئے کھل کر اعلان نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم واقعہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فوراں سے ارگز نہ ڈرو اور اللہ پاری اپنا بروسہ رکھو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پاری بروسہ کرتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فران اور اس کے درباریوں کے منصوبوں کا علم ہوا تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا ہم تو پہلی مسئیبتوں میں فسی ہوئے تھے تیرے آنے سے کچھ امید بن دی تھی مگر تیرے آنے کے بعد تو اور بھی مسئیبت آ گئی ہے تم ضرور کمجاب روگے اور تمہارا دشمن علاق ہوگا اب فران اور اس کے درباریوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنی ایمان کو چھپائے ہوا تھا اس نے کہا کہ تم ایک ایسی شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لائے ہیں اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سنتا ہے لیکن فران اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نپٹ لینا چاہیے آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی آت کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فران کو مطلع کیا کہ تم پر عذاب علیہ نازل ہونے والا ہے اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹال جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور پھر عذاب ٹال جاتا تو اس طرح کئی بار ہوا لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ادھر فران کو بھی اطلاع میں لیئی اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تاقب کیا وہ پانی کی کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجی آگئی جنہیں دے کر بنی اسرائیل بہت گبرا گئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلید دی کہ گبراو نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی پانی پر مارو چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیرہ قلزم کے پانی پر اپنی لاتھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بیرہ قلزم سے پار ہو گئے یہ دیکھ کر فرون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بیرہ قلزم کو پار کر جاؤ لیکن جب فرون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی آلت پر آ گیا اور فرون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا جب فرون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے فرون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو اور ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجیب خانہ میں موجود ہے